ایٹی کالیز لکھنو یا اسابیلہ تھابن ڈگری کالیز لکھنو اس کی رینکنگ کیا ہے لکھنو میں اس کی رینکنگ کیا ہے نیسن وائیڈ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے جان لیجئے ایٹی کالیز انیس سو بان نبے کا کالیز ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنو میں بہت ہی پرانا اور پریشٹیجیس کالیز ہے یہ کالیز صرف اور صرف گلف یعنی لڑکیوں کے لیے ہے اور ایٹی کالیز کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اومن کالیز ہے اس کی فاؤنڈر تھی ان کے نام پہ ہے امریکن میسنری دوارہ یہ چلایا جاتا ہے اٹھارہ سو انہتر سے بات کرتے ہیں سیٹی وائز رینکنگ کیا ہے تو بیسٹ سائنس کالیز میں یعنی بی ایسی کورس کے لیے جو اس کی رینکنگ ہے اس کو تھرڈ رینکنگ دی جاتی ہے اس کے بعد اگر بیسٹ آرٹس کالیز کی بات کریں تو بیسٹ آرٹس کالیز میں آئیٹی کالیز لکھنوں کو پہلی رینکنگ دی جاتی ہے اور صرف لکھنوں کے رسپیکٹ میں بات کرتے ہیں اگلی رینکنگ کے بارے میں اور کامرس کالیز کی بات کریں تو کامرس کالیز میں لکھنوں میں اس کو رینکنگ دی جاتی ہے جو سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے جو سب پہ نیچے ہے اس کو ملتی ہے پانچ بھی رینکنگ ہے نا تو جو آئیٹی کالیز ہے پریسٹیز کالیز ہے ایڈمیشن انٹرینس ٹیسٹ پہ بیسٹ ہے آپ آسانی سے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں دوہزار بھی اس کا ایڈمیشن فی الحال چل ہی رہا ہے میں آپ کو بتا دوں انڈیا بیسٹ بیسٹی کالیز میں انتیسویں رینکنگ ملی ہے اسے انڈیا کے بیسٹ بیسٹی کالیز میں اس کو انتیسویں رینکنگ بھی ملی ہے کس کے دوارہ انڈیا ٹوڈے دوارہ ہے انڈیا ٹوڈے آپ جانتے ہوں گے ایک میگزین ہے میگزین کے علاوہ یہ ایک ٹی بی چینل ہے انگلیش ٹی بی چینل جس کا ہندی چینل ہے وہ آس تک بھی ہے تو اس کے حساب سے دیش کے سب سے بہترین بیسٹی کالیزز میں آئی ٹی کالیز لکھنو کو انتیسویں رینک ملی ہے فی الحال آج کے لیے اتنا ہی بنائے رکھئے اپنا دائی انورٹیز